بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم افغانستان کی ہسٹری پر بات کریں گے افغانستان میں ایسا کیا ہے جس پر جو اس پر صدیوں سے جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں جانئے تو ویڈیو ارن تک لازمی دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں ناظرین صدیوں سے افغانستان فوجی مہمات کا مرکز رہا ہے تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہاں بہت سی قوموں اور طاقتور ملکوں نے حکومت کی ہے لیکن آج تک کوئی بھی حملہ آور افغانستان پر قبضہ نہیں کر پایا ہمیشہ حملہ آوروں کو افغانستان کی طرف سے شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے دنیا کی تاریخ میں افغانستان کا ایک اور دوسرا کردار بھی ہے اسی افغانستان سے اٹھ کر دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں جن میں مشہور غزنوی سلطنت روڑی سلطنت خلجی سلطنت تیموری سلطنت اور مغل سلطنت اور عبدالی سلطنت قابل ذکر ہیں افغانستان کی تاریخ اٹھاروی صدی سے شروع ہوئی ایک ریاست کے طور پر افغانستان کی تاریخ اٹھارہ سو تئیس میں امارت افغانستان کے طور پر صدو زئی بادشاہت کے حرات میں جلہ وطنی کے بعد ہوئی صدو زئی بادشاہت نے افغان دورانی سلطنت پر حکومت کی جسے جدید افغانستان کے بانی ریاست سمجھا جاتا ہے اس وقت افغانستان پر مشتمل سرزمین کی تحریری ریکارڈ شدہ تاریخ کا پتہ لگ بگ پانچ سو قبل مسیح سے لگایا جا سکتا ہے جب یہ علاقہ ایچمنٹ سلطنت کا حصہ تھا افغانستان کا مطلب ہے افغانوں کی سرزمین یہ وستی ایشیا میں قدیم شہرائے ریشم کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے اور برے صغیر پاکو ہند کا ایک گیٹ وے ہے جو چین کو مغربی ایشیا اور یورپ سے جوڑتا ہے جو بہیرہ روم سے چین تک تجارت کرتا تھا تجارتی راستوں سے افغانستان کو وستی ایشیای گول چکر کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ راستے مشرق وستہ سے ملتے ہیں وادی سندھ سے ہندو کش کے پاس سے بھی گزرتے ہیں ناظرین جدید افغانستان کی تاریخ اٹھارویں صدی کی ہے اور احمد شاہ عبدالی کو اس کا بانی مانا جاتا ہے امریکی اثار قدیمہ کے ماہرین نے افغانستان کے صوبے بدخشان کی خدائی کے دوران آٹھ سو کے قریب قدیم چیزیں دریافت کی ہیں جن میں انسانی کھوپری کی ہڈیاں بھی شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ باون ہزار سال پہلے بھی یہاں انسان موجود تھے اس میں باقاعدہ قدیم تحضیب کا آغاز تین ہزار سال قبل مسیح میں ہوا زرتشتی مجوسی پارسی یہاں کے قدیم مذہب تھے جس کی خاص علامت آگ تھی یہاں قدیم تحضیب کندھارہ کا ایک بڑا شہر موجود تھا جس کی نشاندہ ہی نہیں ہو پائی اور یہاں کے قدیم باشندے آریا تھے یہاں پر کئی ایسی جگہیں ہیں جن کو عالمی ورثہ قرار دے کر ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی تحویل میں رکھا گیا ہے 330 قبل مسیح میں پرشین ایمپائر کے آخری بادشاہ کو شکست دینے کے بعد سکندر آزم یہاں پہنچا تھا لیکن سکندر آزم کی فوج کو یہاں کے مقامی قبائل کی طرف سے شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا اسی وقت سکندر آزم نے افغانستان کے بارے میں مشہور جملہ کہا تھا کہ افغانستان میں داخل ہونا تو آسان ہے لیکن یہاں سے باہر نکلنا مشکل ہے سکندر آزم کے بعد یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کے پاس چلا گیا اسلام سے پہلے یہ پرشین ایمپائر کی آخری سلطنت تھی اس کا حوالہ تاریخ میں ملتا ہے 1750 تا افغانستان ایران کا حصہ رہا خراسان کے دو بڑے شہر حرات اور بلغ آج بھی افغانستان میں موجود ہیں اس کے بعد قابل شاہی حکومت رہی پھر 642 عیسوی میں مسلمانوں نے مغربی ایشیا کو فتح کرتے ہوئے حرات کی طرف سے افغانستان میں قدم رکھا مسلمانوں نے ان شہروں میں اسلام متعارف کروایا یہ وہ وقت تھا جب افغانستان میں بیق وقت کئی حکمران مسلط تھے ناظرین مختلف علاقوں میں کئی آزاد حکومتیں تھی سنی مسلمانوں کے مشہور امام ابو حنیفہ اور ان کے آباؤ اجداد قابل میں مقیم تھے مسلمان حملہ آور پہاڑی افغانی قبیلوں کی وجہ سے نہ پھیل سکے غزنوی سلطنت نے افغانستان کے شہر غزنی سے حکومت کی اور اسی شہر کو مالتار حکومت بنا دیا ان کی یہ حکومت موجودہ افغانستان سے مشرقی ایران اور پاکستان پر پھیلی ہوئی تھی گینہ سو ارتالیس عیسوی میں غوری سلطنت نے غزنی سلطنت کو ختم کر دیا اور بدمت کو ختم کر کے اسلام کو فروغ دیا بارہ سو انیس میں یہاں چنگیز خان حملہ آور ہوا اور غوری سلطنت کا ختمہ کر دیا ناظرین منگولوں نے یہاں بے حد تباہی مچائی منگولوں کے بعد تیموری خاندان نے افغانستان کے اجڑے ہوئے شہروں خود دوبارہ سے آباد کر دیا تیمور کے دور میں یہ علاقہ ترقی کرنے لگا تھا جب کابل میں زہیر الدین بابر نے زور پکڑا تب ہی تیموری سلطنت کا زوال شروع ہو گیا سولوی صدی تک افغانستان دوبارہ پرشین امپائر کے قبضے میں چلا گیا اٹھارہ سو اٹھتر سے اٹھارہ سو اسی دوسری انگلو افغان جنگ لڑی گئی جس کے بعد ابھی عبد الرحمن سامنے آیا جو بعد میں افغانستان کے تخت کا آئرن امیر کہل آیا اسی کے دور میں افغان فوج ترتیب دی گئی تھی اس نے قانونی نظام اور سرکاری ڈھانچہ ترتیب دیا جس سے پہلی مرتبہ افغانستان میں اتحاد قائم ہوا جرم اور کرپشن پر شدید سزائیں دی گئیں عبد الرحمن کے بعد انیس سو ایک میں اس کا بڑا بیٹا حبیب اللہ خان تخت پر بیٹھا اس نے بھی افغانستان کو پہلی جنگ عظیم سے دور ہی رکھا انیس سو انیس میں عبد الرحمن کا تیسرا بیٹا امان اللہ آیا جس نے تیسری انگلو افغانستان جنگ لڑی اسی سال انڈیا پر بھی حملہ کیا اسی دور میں برطانیہ افغانستان کے دوران معایدہ ہوا اور افغانستان کے معاملات سے برطانیہ کی مداخلت ختم ہو گئی اسی لئے انیس اگست کو افغان یومِ آزادی مناتے ہیں امان اللہ نے افغانستان میں بڑی تبدیلیاں کی دوسرے ملکوں سے تعلقات استوار کیے انیس سو ستائیس میں اس نے ترکی اور یورپ کے دورے کیے ان کے سب کے پیچھے بڑا ہاتھ محمود ترزائی کا بھی تھا وہ امان اللہ کا سسر اور فارن منسٹر بھی تھا اس وقت قابل ذکر تبدیلیاں تھی یہ تھی ابتدائی تعلیم لازمی قرار دی گئی عورتوں کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور مخلوط تعلیمی ادارے کھولے گئے انی تبدیلیوں کی وجہ سے افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور کنٹرول حبیب اللہ لا خانی کے ہاتھ کالا خانی کے ہاتھ چلا گیا حبیب اللہ کو شکست دے کر محمد ناظر خان آیا اسی دور میں محمد دعوت خان وزیر آزم بنا اس نے سوویت یونین سے قریب ہونے کی کوشش کی اور پاکستان سے تعلقات کم کر لیے پاکستان سے جگڑوں کی وجہ سے معاشی بوران پیدا ہو گیا جس وجہ سے 1963 میں اس سے استفعہ لے لیا گیا 1973 میں افغانستان کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور 1978 میں 1978 میں افغانستان کو دیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان قرار دیا گیا اور 1992 تک افغانستان پر سوشلسٹوں کی حکومت رہی سوشلسٹوں نے سوویت یونین سے خوب دوشتی کی اور ان کو دعوت دی کہ وہ افغانستان آ کر قیمتی مادریات اور قدرتی گیس نکالیں انہوں نے یہاں بہت سے کاریگر بھیجے جنہوں نے یہاں پر سڑکیں اور کوئیں کھودنے والے کام کیے انہوں نے ہی افغان فوجیوں کو ٹریننگ دی اور اسلا بھی فراہم کیا حالیہ ریپورٹس کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب نے مجاہدین کو چالیس ملین ڈالر اسلا فراہم کیا تھا انیس سو چیاسی تک امریکہ مجاہدین کو میزائل اور ڈیفنس سسٹم بھی دے چکا تھا جس کی مدد سے مجاہدین روسی ہیلیکاپٹروں کو مار گراتے تھے سعودی عرب مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف مضبوط کیا روسی فوجیوں نے چھے سے بیس لاکھ افغانیوں کو قتل کیا ساٹھ لاکھ افغانی پاکستان اور ایران کی طرف ہجرت کر گئے اور 38000 کے قریب امریکہ اور کچھ یورپی یونین کی طرف چلے گئے ناظرین 2005 میں افغانستان میں 30 سال بعد پارلیمانی الیکشن ہوئے